ایک ایسے وقت میں جب عمر شریف کے انتقال پر خود پی ٹی آئی سندھ کی جانب سے تین روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہو گورنر ہاؤز میں وزیر آزم پر دستاویزی فلم کے پریمیر میں گلوکار ابرار الحق کی اپنے دھوم دھڑکوں سے بھرپور گانوں پر دھواں دار پرفارمنس نے دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا یہ تقریب وزیر آزم کی انتروی سالگیرہ پر ان کے قریبی دوست اور گلوکار اور فلمساز سلمان احمد کی بنائی گئی دستاویزی فلم اسپیرچل ڈیموکریسی کی پہلی کس کے پریمیر کے لیے سجائے گئی تھی جس میں عمران خان موجود نہیں تھے عرب نیوز کے لیے کام کرنے والے صحافی نعمت خان نے ٹویٹر پر ویڈیوز شیئر کی جس میں عبرار الحق کی پرفارمنس پر پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی فردوس شمیم نکوی سمیت دیگر احباب جھومتے نظر آئے اس روحانی جمہوریت کا تقاضی تو یہ تھا کہ عبرار تیرے رنگ رنگ جیسے سرو سے شرکا کا لہو گرماتے لیکن موقع چونکہ وزیر آزم کی سالگیرہ کا بھی تھا تو انہوں نے اپنی پٹاری میں سے پریتو میرنال ویا کر لے اور نچ پنجابن نچ جیسے شہکار نکالے صحافی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا گورنر ہاؤز میں عبرار الحق کی پرفارمنس جبکہ گورنر کی اپنی جماعت عمر شریف کے انتقال پر تین روزہ سوک کا اعلان کر چکی ہے جن کی آج کراچی میں تدفین کی جائے گی یہ دن اس تقریب کے لئے مناسب نہیں تھا شیئر کی جانے والے دوسری ویڈیوز میں کارکنوں کو اسٹیج تک پہنچنے کے لئے سیکیورٹی پر تاینات فرینجرز اہلکاروں کے ساتھ ہاتھ پائی کرتی دیکھا جا سکتا ہے سوک کے دوران تقریب کے انعقاد اور ایسے گانے گائے جانے پر سوشل میڈیا صارفین نے اپنے تبصروں میں اس عمر پر غصے کا اظہار کیا بیشتر نے بچوں کو بیبی شاک جیسی انگریزی نظمیں سنانے پر ماہوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والے بیان کے تناظر میں عبرالحق کو بھی آڑے ہاتھ ہوں لیا صارفین نے اسٹیج پر انجوائے کرنے والے پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نکوی پر بھی تبصرے کیے اور پر مزہ میمز شیئر کی بیشتر کو ان میں بھارتی ویب سیریز مرزا پور کے کردار کی جھلک نظر آئی جرمنی سے عمر شریف کے اتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد پی ٹی آئی کے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے دیگر پی ٹی آئی رہنماوں کے ہمراہ مناقضہ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کسی اور ایشو پر بات کرنی تھی لیجنڈری اداکار عمر شریف کے اتقال پر تین دن کے لیے پارٹی سرگرمیاں معتل کرنے کا اعلان کرتے ہیں سب کو ہسانے والا آج پوری قوم کو رولا گیا